اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو سے خیریت سے بھائی جتنے بھی ہمارے چاہنے والے جتنے بھی ہمارے ہندو مسلمان سے کسائے بھائی ہے آج اپنی سٹوری ہے راکش کنوگیہ کیسے بنا مسلمان یہ جو بیک گراؤنڈ میں آپ کو راکس چیار کر کے بلڈنگ دکھ رہی ہے یہاں سے میری شروعات ہوئی ہے یہ میرے دادا دادی کا گھار ہے اور یہ جونا کھار ہے یہ پورا جونا کھار ہے یہاں پہ میں پلا بڑھا ہوں پیدا ہو کر جب آیا تھا تو پہلے اسی گھر کے اندر آیا تھا اور ہندو سماج کے اندر پیدا ہوا تھا تو ہندو ریچولز کو میں پالتا تھا مانتا تھا اور فالو گرتا تھا یہ جو یہاں پہ میں کھڑا ہوں یہاں پہ ہماری ہولی جلتی تھی ہماری خود کی اور ایک سارو جنیک ہولی جلتی اور یہ جو جگہ دکھ رہی ہے یہ والی یہاں پہ سارو جنیک گنپتی بٹھتی تھی مطلب ہم گنپتی بٹھتی کو بھی مانتے تھے اور ہولی بھی مناتے تھے اور سب کچھ کرتے تھے اور مسلمان کیسے ہوئے وہ دیرے دیرے بتائے گی لیکن یہ جو گھر تھا یہ ہماری شروعات تھی اور آگے بھی بتاتے ہیں کہ ہم اور کیا کیا کرتے تھے یا دشیرہ ہے تو دشیرے کے وجہ سے آج ہم ہمارے علاقے میں آئے ہیں اور یہ جو کروس ہے نا اس کو بھولنا نہیں اس کی بھی ایک سٹوری ہے یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں دوستو جیسے اسے بڑا ہوا چھ سال سات سال کا بولنا کھیلنا کھوڑنا شروع ہوا تو یہاں پہ ہم لوگ گربہ کھیلنے کے لیے جمع ہوتے تھے یہاں پہ چار پاک سال ہم نے گربہ کھیلا ہے یہ ہمارے ہندو سماج کے درگا دیوی کا مندر ہے ابھی بردہ لگا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی میری کافی یادداش ہے یہاں پر بڑا میدان ہے یہاں پر ڈانڈیا ہوتا ہے ہات سے گربہ نہیں ہوتا ہے لکڑی سے ہوتا ہے ایک نمبر مزہ آتا ہے میں کھیلنے کے لیے اس میں ہم کو پرائز بھی ملا ہے اچھا گربہ کھیلنے کے وجہ سے اور آگے چلو اور بھی کچھ بتاتے ہماری زندگی کے بارے میں شاہل پبلی کو دکھاتے آپ کو آج تم لوگوں کو ہم راوان ڈگھائی گے راوان بتایا نا کون ہمارے ہندو سماج کا سب سے بڑا دشمال جیسے میں جا رہا ہوں یہ ہی علاقہ ہے ہمارا اور ہلی چلتے یہ سب سپیڈ میں لینا ہے آگے لے راوان کے آگے لے ہی کم یہ تھا میرا فیوریٹ کیوار راوان انکل اس راوان انکل کے بارے میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں جتنے بھی لوگ ہیں آج داشیرا ہے اور میرے زندگی کے اندر چند پننے ہے بارہ سال تک میں یہاں پڑتا اور بارہ سال تک ہم نے راوان کو دیکھنے کی کوشش کی اس کو جلتا ہوا دیکھ کر ہمیں بڑا ہی خوشی ہو کی آج ہم کو دکھاتے ہیں بچے لوگ راوان نے چڈی پہنی ہے کی نہیں پہنی ہے دیکھو راوان نے چڈی نہیں پہلا ہے مگر رسی بوم لگے لے لالا تو دوستو راوان انکل کیا چلنے والے ہیں اور اپنے بارہ سال کی زندگی میں ہم نے چھ سات سال وہاں پر وہ دیکھ رہا ہے سٹیچ نہیں دیکھ رہا ہے آپ کو اچھے سے دیکھاتے ہیں وہاں پہ رام لیلا ہوتی ہے وہ جو دیکھ رہا ہے گیٹ وہاں پہ رام لیلا ہوتی ہے اور ہم نے سات سال تک رام لیلا دیکھا لیکن جیسے سے بڑے ہوئے ٹیلنٹ سامنے آیا اپنے اندر ٹیلنٹ آیا ڈانسنگ کا تو گربہ گھللا شروع کیے اب سب سے بڑا کوششن یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان کیسے ہوئے تو اس کے لیے واپس لے کر چلتا آپ کو ہمارے علاقے میں یہ ہمارا علاقہ ہے یہاں پہ رات پر ہم لوگ راوان کیسے بنتا تھا وہ دیکھتے تھے دس دن سے شروعات ہو جاتی ہے اس کی دیرے دیرے کر کے اور جس دن راوان جلنے والا ارتہ اس رات کو ہم یہاں پر آ کے راوان دیکھتے تھے دو ڈائے بجے تک رات کو بات میں کان کی نیچھے باپ مار کی لے کر جاتا تب پتا چلتا تھا رات بہت زیادہ ہو گئی ہے تو دوستو اب مسلمان کیسے بنا وہ دیکھنا بہت ضروری بہت امپورٹنٹ ہے لیکن ایک سوال ہم پوچھے کہ راوان سے نفرت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے ہندو سماج کے دوستو راوان کو اس لیے جلایا جاتا ہے کیونکہ آج راوان کا خاتمہ ہوا رہتا ہے دشیرہ اسی کو کہتے ہیں اور دشمنی ہم کو ان سے کرنا چھئے نہ ہی کہ پاکستان سے کرنا چھئے کیونکہ یہ تو ہمارے سیتا مئیہ کو اپرانڈ کر کے لے کر گیا تھا تو ان سے دشمن ہی ہونا چھئے لیکن پیٹرول ان کو چالیس پیٹالیس روپے میں بیچا جاتا ہے اور مسلمانوں کا موب لینچنگ کیا جاتا ہے تو مسلمان تمہارے دشمن نہیں یہ نیتا لوگ تم لوگوں کو دشمن دکھا رہے حقیقت میں دوستی کر کے رکھے ہیں شری لنکا سے کیونکہ یہ لنکا پتی کی تو شری لنکا ہے ان کو وہاں پہ پوجا جاتا ہے اور یہاں پہ جلایا جاتا ہے تو اپنے دیماغ کو ذرا استعمال کرو کہ کوئی ہمارے کو استعمال تو نہیں کر رہا ہے سوچو ذرا آئیے ابھی نیکس ویڈیو میں مطلب اسی کے بات میں جو رہے گا وہ میں مسلم کیسے بنا وہ بتانے کی خوشش کر ہوا انشاء تو ابھی سب سے بڑا سوال ہے جو آپ لوگوں کو سمجھنا ہے آپ لوگ جاننا چاہتے ہو اور یہ سوال بہت لوگوں نے پوچھا ہے ہم سے کہ آپ راکیش کنو جیہ دھوبی سماد سے جہاں پر ہم لوگوں کو عزت نہیں دی جاتی ہے اور رام کے ماننے والے ہم کو گالی گلوچ سے سمبودیت کرتے ہیں میں بڑا پریشان تھا اپنی کمیونٹی کو لے کر کہ یہ کیسا سسٹم ہے جہاں پہ میں ہندو بھی ہوں اور مجھے عزت بھی نہیں ملے گی اور گالیاں بھی ملے گیا الگ سے ارے جس نے شک کیا تھا وہ کیا تھا ہم نے کیا کیا تھا تو ہمارے یہاں پہ جو ہمارے دھرم کو ہم نے جو چینج کیا اس میں سب سے بڑا ہاتھ اس انسان کا ہے جو کیمرہ میں آپ کو دیکھ رہا ہے ویڈیو کے اندر ان کا نام جیزس کرائیسٹ ہے سن آف میری مریم علیہ السلام کے یہ بیٹے ہیں اور ان کا جو پیدا ہونے کا قصہ ہے 25 دیسمبر کرسمنس ڈی اس کے حساب سے مشہور ہے منائی جاتا ہے لیکن ہم مسلم کیسے بنے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم یہاں پہ پلے بڑے ہیں تو یہاں پہ کمیونٹی جو ہے یہ کرسیانز لوگ کی کمیونٹی ہے اس کے پیچھے بہت سارے کرسیانز لوگ رہتے ہیں یہاں پہ آلموست سیونٹی پاسنٹ کے آس پاس لوگ کرسیان ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ میں کھیلنا کھوٹنا ان کے ساتھ میں گلستی ہم کو جیزس کریس کی طرف لے کر آیا تو جیزس کریس کی طرف آنے کے بعد میں ہم کو پتا چلا کہ جیزس was indeed through messenger of god he was messenger of god and he is going to come back یہ قرآن بولتا ہے that he is going to come back اس کے بعد میں پتا چلا لوگوں کو that جیزس was never crucified جیزس کبھی سولی پر نیچڑے ان کو کبھی اس طریقے سے مار کے لٹکایا نہیں گیا تھا حالانکہ پہلے کے زمانے میں اس طریقے کی سزا ہوتی تھی باغیوں کو راجہ لوگ اس طریقے کی سزا دیتے تھے ہم یہاں پہ بچپن میں کرشن لوگوں کے ساتھ پریے کرتے تھے کیونکہ ان کے ساتھ کھیلنا کودنا سب کچھ تھا تو یہاں پہ پریے بھی کرے گے کیونکہ ہم سارے دھرم کو ایک سامان مانتے ہیں ابھی بھی مانتے ہیں لیکن ابھی صرف ایک ہی کو پالتے ہیں وہ ہے اسلام جیسے جیسے ہم جیسوس کرائیس کے کریب آئے ویسے ہم بائبل کے کریب آئے تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے think not that I have come to destroy the law in fact I have came to fulfill it اور پھر اس کے باد نے بائبل کے اندر اور بھی کچھ لکھا ہوا ہے کہ unless until I don't go unless until I don't go he will not come and he will praise my lord and myself مطلب jesus کی تعریف کرے اور jesus کے خدا کی تعریف کرے گا اللہ کی تعریف کرے گا and he will be with you forever تو اس اشارے سے پتا چلتا ہے کہ نبی کریم کی بات رہی ہے because he is also the messenger of god اور he will be with you forever کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا کوئی سمجھانے والا نہیں آئے گا jesus christ will come and he is going to follow prophet muhammad sallallahu allah sallam according to the law of prophet muhammad sallallahu allah sallam تو یہ ہماری زندگی کا چند پنے ہے 12 سال ہم نے یہاں پر اپنی زندگی گزار رہا ہے اور اس کے بعد میں ہم کو امیروں نے جگہ اچھی ہے یہ industrial جگہ ہے آپ نے سب کپڑا مارکٹ ہے یہاں کے بہت سارے گریب لوگ جو لڈ نہیں پائے یہاں سے کئی اور شفٹ ہو گئے گریب جگہ پہ اور جو لڑ پائے ہم گریب تھے ہم دادا دادی انپڑ تھے پڑے لکھے نہیں تھے تو پڑا لکھا نہ ہو نہ کتنے بڑے جرم کی بات کتنے بڑے دکھ کی بات کتنے بڑے گھاٹے کی بات یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا تو ہمیں مسلمان کس نے بنایا ہمیں مسلمان چینل بند کر دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات دوست اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی کہ ہم کس طریقے سے اسلام کے اور وہی قرآن کے اندر یوسف ہے تو یہ سب میچ ہو رہا ہے جو رسول وہاں پر ہے وہ میسنجر قرآن کے اندر ہے آئی بات سمجھ میں نام میں تھوڑا فرق ہے لیکن سب بھائی آپ میں اور ہندو مسلم سیکھ کس آئے بھائی لوگ آپ لوگ نفرت نہ کرے کسی نے یہ ویڈیو بنایا ہے this is how I became مسلم gradually دھیرے دھیرے بنا لیکن مسلم بنا کیوں بنا آپ کے سامنے اسلام و رحمت اللہ و برکات زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا یہ چلتے پھرتے میں جو دیماغ میں آیا بول دیا کچھ سکریپٹیڈ نہیں کچھ سوچا ہوا نہیں بس بول دیا تو یہ ہمارا بہت یادگار جگہ ہے بھائی بہت یادگار جگہ ہے گربہ کھلنے کے لئے تو مرتے تھے آئی بات سمجھ نا اسلام و رحمت اللہ و برکات